بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کامران شاہد کے پروگرام میں عظمہ بخاری اور نواز شریف کی سعید درگت بنائی ہے کامران شاہد نے اور ارشاد بھٹی نے اس سارے پروگرام میں آج ایک بڑی زبردست چیز ہوئی ہے اس میں یہ کہ حفیظ اللہ نیازی نے اپنا بڑا پینترہ بدلا انہوں نے آج اسٹیبلشمنٹ پر ایسے ایسے وار کی ہیں اس پہ کامران شاہد کو غصہ آ گیا اس نے پھر حفیظ اللہ نیازی کی خوب تسلی کی آئین ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں باقی ازاد جہاں سے بھی کٹھے ہو آ کے آئے ہیں وہ پارٹی نہیں ہے یہ تو آپ نلا کے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے ازادوں نے آپ کو ہرائے عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کو رستان ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے میاں صاحب اپنی وزیراعظم ہو یا نہ ہو وہ وزیراعظم ہی ہیں باٹی صاحب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دلوں کے پرائیم ایسٹر وہ ہی رہیں گے کیا گی میکر وہ ہی رہیں گے اس وقت الیکشن دوہزار چوبیس میں عوام کی فرس پرارٹی نواز شریف صاحب نہیں تھے بلا شبہ عوام نے سب سے زیادہ ووٹ نواز شریف کو نے عمران خان کو دیئے اور بلا شبہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم نہیں بننے دیا بلا شبہ اس الیکشن پر ایک ہی فکرہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جس مریم نواز صاحبہ بھی وہیں ہیں شباز شریف صاحب نواز شریف حمزہ لیکن لاہور کا سب سے مقبول لیڈر آن چودری ہے لیکن اگر مان لے یہی الیکشن جو اس وقت ہے بلا شبہ نو سے پانچ بجے تک تو الیکشن ہی ہوا اس کے بعد جب گنتی اور نتائج آئے تو پھر سب کچھ ہوا سر آپ نے جب آپ کہا کہ نواز دو پاکستان کو نواز شریف جب آپ نے ساتھ فروری کو میں اٹھا میں نے کہا پتہ نہیں یہ آٹھ فروری گزر گئی ہے میں سوئی رہا ہوں نو آگئی ہے نیائی صاحب آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی انگز ختم ہو گئی ہے یا وقتی طور پر ختم ہوئی ہے اور کیا امپیکٹ پڑے گا نون لیگ کے ووٹر سپورٹر کے اوپر جو ووٹ انہوں نے نواز شریف صاحب کو دیا اور آگے سے نکلے شباز شریف صاحب میں ان بندوں میں سے تھا جس نے تن مندھن لگا دیا یہ اگر جیت ہوئی ہے یا ہار ہوئی ہے اس کا الزام لگے گا یا کریٹ جائے گا اس الیکشن کا تو اسٹالشن کو جاننا ہے دولہ اٹھارہ میں بھی آر ٹی ایس میں عمران خان صاحب نے نہیں بٹھایا تھا جنہوں نے بٹھایا تھا انہوں نہیں آکے حکومت بنائی تھی ان کے اس نیسر ایک بات بتائیے نیائی صاحب آپ کہہ رہے اس الیکشن کا کریٹ اسٹیبلشمنٹ کو جاننا مطلب کیا آپ کا میں کیوں بتا ہوں ہر بات کے مطلب میں نہیں بتانا ہے اور بھی بیٹھے ہیں پہلے بات چلو یہ اچھے بات اور سن لیں آپ کی پارٹی جیت گئی ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کی پارٹی جوائن کروں تو مجھے جائن کروائے گی میری پارٹی تو میدان میں ہے ہی نہیں میری پارٹی تو بیٹھی بھی ہے جی ایچ کیو میں آج آپ کو جوائن کروائے گیا تو میں کون سنکت کا حیرہ کو مجھے ٹکٹ آئیے مجھے یہ پتہ ہے کامٹر مائل کا کیا اور یہ وہ کام کیا کہ جنب باجوہ صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پہ پی ڈی ایم کی دستار بندی کی اپنے ہاتھوں سے وہیں عمران خان صاحب کو احتمام کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت کرانے کے لیے وسائل بھی فرام کیے جرنیل بھی فرام کیے اور کیمپین چلائی کیونکہ ایک انتیس نومبر کو ایکسٹینشن آ رہی تھی تو یہ آپ یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ انتہائی ولیٹائل سیچیشن جس کو ولیٹائل بڑے اورکسٹیٹ کر کے اسٹیبنشمنٹ نے بنائی ہے اور شباسی صاحب پرائم منسٹر ہیں سر میری عرصت سنیں آپ جس طرح کا بیان دے رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی اسٹیبنشمنٹ کے حساب سے یہ ریزلٹس آئے جس میں نواز شریف آرک اور شباس شریف جیت گئے یا اس پوزیشن میں آگے کہ پرائم منسٹر تو شباس شریف اسٹیبنشمنٹ کے پرائم منسٹر ہے سوفی صاحب اچھا جب ہم ریپورٹ کارڈ میں بھی بیٹھتے تھے پروگراموں میں بھی بیٹھتے تھے تو نیازی صاحب وحد شخص تھے جو کہتے تھے انشاءاللہ وزیراعظم نواز شریف میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف اپوزیشن میں بیٹھیں یہ اچھا ہے تو کل آپ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ وزیراعظم نواز شریف بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں حقیقت ہے بھٹی صاحب یہ عظمہ بیو جب بھی بیٹھی ہیں اب ایک بندہ خود انکار کرتا ہے تو اس سے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ بات تو ایک فیکٹ ہے کہ ایک صوبے کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ سیٹیں وہ ایک ایسے فتنہ اور فساد گروپ کو ملی ہیں جن کو اب تو الزام اسٹیولیشن میں ڈال دیا جائے ماشاءاللہ اچھا آرگومنٹ ہے یہ تو ایک ایمپورٹنٹ بات میں نے بھٹی صاحب کی ایک کریکشن کرنی ہے بھٹی صاحب ذرا پلیز براہ مربانی فیفن کی ریپورٹ پر لیجے گا عمران خان کو ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ ملا ہے اور اس کے خلاف ساڑھے چار کروڑ ووٹ پڑا ہے اب یہ ساڑھے چار کروڑ میں بھٹی صاحب نہیں ہے عزبہ صاحبہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا بات یہ ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جس کی پوری کمپین نون لیگ کے خلاف تھی وہ ووٹ عمران خان کے خلاف پڑا ہے یا نون لیگ کا ووٹ اور پھر کہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی پی ٹی آئے کے خاتے میں ڈال لیں اور آپ یقین کریں میں اس چیزیں ٹوٹلی ڈسگری کرتا ہوں آپ لوگوں کی کہ جی کے پی کے اندر سیٹیں دلوا دی گئیں اسٹیبلشمنٹ سٹے نیوٹرل آپ لوگوں کو ریزلٹ پسند آیا ہے یا پسند نہ آئے اس سے بھلے نواز سری صاحب پرائیم میرسٹر نہیں بنسے کہ چوہی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کی زیمداری نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نے جتنا جتنا کچھ کرنا تھا وہ کر دیا اور اس کے اندر وہ کوئی بھی نواز سری کی خلاف کام نہیں تھا جو ہم نے دیکھا اس سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کو براہ مہربانی نہ گھسیٹے مولانا فضل الرمان صاحب بھی نہ گھسیٹے وہ بلاوجہ کہی جا رہے ہیں نو مہی پہ بھئی نو مہی پہ کونس طرح ریفرینڈم ہوا ہے یہ آپ ہار گئے آپ بری طرح ہار گئے تو جو ہار رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ٹھالی جا رہا ہے بات آپ اپنے زور بازو پہ ہر کب کھڑے ہوں گے ڈیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پر بھئی تو شباز شریف تو اس کا مطلب ان کی ریڈ کی ہٹی ہے ہی کوئی نہیں وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو رگیتے رگیتے ایک چلی تو ڈسکریٹ کریں پولٹیشنز کو مہلا فضل الرمان جو پورے الیکشن پروس کو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ بھائی انہوں نے آپ کو نیوٹرل انوائرمنٹ دی اب آپ نے بھی تو کچھ کرنا تھا کہ آپ اتنے تھکے میں لوگ ہیں کہ آپ نے زونے بازو پہ کچھ کر رہی نہیں سکتے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھ رہے تھے یعنی پی ایم این کے اندر بھی جو کہا جانا جی وہ شباز شلیف کو لانے کے لیے یہ کر دیا گیا مولانا فضل بان کہہ رہا جی نومائی کے بیانی کو وہ ہو گیا یہ اس طرح دھاندلی ہوئی تحریک چلائیں گے اسٹیبلشمنٹ کا ادا کرنا چاہیے مجھے جتوا دیا انہوں نے ان کی باتوں سے یہ لگ رہے ہیں یہ تو اس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہڑایا ہے مولانا صاحب اور یہ کہ جس طرح ان کو جیل میں ڈال دیا ان کی پارٹی تین عصوں میں توڑ تقسیم کر دی گئی ان کا بلہ چھین لیا گیا انتخابی نشان ان کو پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی کہاں سے ہیتھرو ائرپورٹ سے لے کر منار پاکستان منار پاکستان سے لے کر الیکشن تک کیا صورتحال تھی آپ کے پاس سب کچھ تھا آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے پاس بیانیاں کوئی نہیں تھا آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ الیکشن میں ڈلے دیر سے نکلے آپ کیوں نہیں نکلے کے آپ لوگوں نے آپ کا بائی نہیں کیا ووٹ نہیں دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہرا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انتظامیہ کی بہت سارے ملی بھکت وہاں موجود تھی پوری نگران حکومت پنجاب کیوں تھی ایلیجڈلی آپ کے ساتھ ملی بھی تھی ایلیجڈلی بھٹی صاحب پہلے تو مجھے یہ بتایا نا بھٹی صاحب پہلے نہیں کہتا رہے نواز شریف کی بات ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے بس ملانا ہے صرف ایک ڈراما ہوگا الیکشن کا عزمہ صاحبہ میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں رکجہ ادرا ایک میں رکجہ اور میری بات تو سنیں پاکستہ دیریکین صاحب کو ایک کروڑ لبے لاکھ ووٹ بلا ہے آپ لوگ کو ایک کروڑ سنتیس بلا بھار گئے ہیں دیریکین صاحب سے یہ ریلائز جتنا جلدی کر لیں گے امپروو کریں گے ایک سیکنڈ اچھا ایک منٹ ہے یہ اس پہ کوئی اور بات بھی ہے مجھے بات پوری کر لیں ندیم میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف ایک انسان تھا جس نے اس ملک کے اندر آگ بھی لگائی جس نے اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ بھی کھڑا کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا تمام چاہ چوریوں ڈکیتیوں کے باوجود میں سب سے دادہ پاپولر ہوں میں سب سے دادہ مقبول ہوں میں خمبے کھڑے کروں گا وہ جیت جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کو ساڑھے چار کروڑ یہ تو نہیں ہوا نا کسی کو نہیں ملا پاکستان میں آج تک ساڑھے چار کروڑ بورڈ یار اس میں صاحبہ آپ تو ایک ایسی وہ تو بھٹو صاحب کو نہیں ملا جو آپ کہہ رہی ہیں سٹینڈڈ سٹینڈ کر رہی ہیں تو پھر اس حساب سے آپ کا تو وجود ہی نہیں ہے اگر یہ سٹینڈڈ آپ سٹینڈ کریں پھر آپ لوگ کا وجود نہیں ہے بھٹی صاحب کوئی 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 آرہا تھا بولے نا بولے انیسوئی کتر ہو جائے گا دوبارہ ہو جائے گا کتر کو چھوڑے جی دوا کر رہی کتر کو جی جی بولے نا پہلی بات یہ ہے کہ کھمبے ہی جیتے ہیں جس طرح اس نے جو جو پھر لی یہ ٹیم سی تھی جس دن یہ الیکشن ہوا یہ سوشل میڈیا اللہ تعالیٰ کے حضور کرم سے اللہ میاں کو حاضر ناظر جانے کہتا ہوں کہ اس کو میں اسی نہیں دیکھتا ہوں کہ مجھے جو دس فیصد سچ ملتا ہے وہ مجھے نوے فیصد جھوٹ کے اندر لپیٹوں ملتا ہے یا مجھے اس سے کرنا پڑتا ہے انہوں نے رات توفان بچا دیا یہ بات کھلے گی یہ ایک بڑی امپورٹن فکرہ سن لیں حقیقت یہ ہے کہ جتنا یہ الیکشن امران خان کے ہاتھ میں منپلیٹ ہوئے ہوگا یہ کبھی کوئی بتائے گا نہیں کیونکہ بہت بڑا پاکستان کے اندر سے کیوں سا سکتا ہے آنکھوں کو دھوئے نکلیں گے یہ ساری جمنی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوئی ہے اس سے بھی ہوئی ہے اب بھی ہی ہے میرے ساتھ بریکنگ نیوز دیا یہ ناظرین تو آن چودری پاکستان کا مقبول ترین لیڈر قرار پایا ارشاد بٹی کی نظر میں بات بھی واقعی سچ ہے کہ اس نے ووٹ یہ اب اتنے لئے ہیں آپ نے اس پروگرام میں دیکھا کہ حفیظ اللہ نیازی کا کیسے پینترہ بدلا ہونا کیسے ان کا یہ سارا رویہ چینج ہوا ہے آج ان کے سارے وار جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینس تھے ایسے اگر حفیظ اللہ نیازی کی ساری ڈسکیشن دیکھی جائے ان کا پچھلا بھی ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے حلاف نہیں بولتے تھے آج کیوں بولیں انہیں بڑا دکھ ہے کہ ابھی بھی انہوں نے اپنا صحیح کردار ادا نہیں کیا پورا صحیح تسلی کے ساتھ حق ادا کرتے صدح اکثریت نواز شریف کو لے کے دیتے آج حفیظ اللہ نیازی کی ٹون اور ہی ہونی تھی لیکن کامران شاہد کا آپ کو پتہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے کامران شاہد سے برداشت نہیں ہوا کیسے چڑھ کے بولا ہے ایک بار کامران شاہد حفیظ اللہ نیازی کی بھی تسلی کی ہے اور اس کے بعد عثمہ بخاری کی بھی تسلی کی ہے آج آ کے آپ گیم ساری دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیروکریسی جو ہے اس نے پوری سپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کی کیا سپورٹ کی ہے کس جگہ پہ سپورٹ کی ہے تو بچائے پٹ رہے ہیں کہ ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ان کی نشستوں کی ان کی اکثریت کی ابھی آپ کہہ رہے ہیں سپورٹ کی ہے کوئی دین ایمان اس میڈیا کا ہے آٹھ فریوری سے پہلے حفیظ اللہ نیازی کی ٹون دیکھی تھی آپ نے نواز شریف کا تو ایسا زبردست یہ بندہ سپورٹ رہا تھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جھکاؤ کسی کی طرف نہیں ہے بچے سمجھتے نہیں ہیں نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے پڑھتے نہیں ہیں سٹیڈی نہیں کرتے نوجوانوں نے ساری تسلی کی ہی گیا ساری سٹیڈی کی ہی گیا اللہ حافظ